ویڈیو میں جس پہ ہم بات کریں گے آج کیسے ہم نے ایکسپائری دیکھی کیسے ایکسپائری آج کیا ایکسپائری بہت ہی زیادہ والیٹیل تھی بہت ہی شاپ فال دیکھا ہم نے بہت ہی شاپ فال دیکھا ہم نے بہت ہی شاپ سل آف آیا تو جانیں گے اس کا پورا ڈیٹیل اینلیسز پھر یہ بھی بات کریں گے کہ آگے کیا وی پوائنٹ ہے کیا امپورٹن لیولز ہوں گے لیولز پہ آج کیسے مارکٹ نے وقت کیا تو جانیں گے پورا ڈیٹیل اینلیسز لیکن سب سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا فٹ افٹ چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو میں کوئی بھی اچھی انفرمشن ملے تو آپ لائک بھی کر سکتے ہیں یہ اب انلیسز پارٹ پہ آتا ہے سب سے پہلے بینگ نفٹی آج سف چارٹ انلیسز کریں گے دونوں کا کیونکہ آج ایکسپائری تھی تو آپشن چین پہ اتنا بیلڈ اپ ابھی نہیں ہے تو آج سف ہم چارٹ انلیسز کریں گے بہت نفٹی اور بینگ نفٹی سے پہلے ہم بینگ نفٹی دیکھتے ہیں مارکٹ اوپن فلیٹ ہو آج ایک بار فال آیا یہاں پہ مارکٹ نے سپورٹ لیا ماننگ میں اور پھر ایک اچھا باؤنس ہم نے دیکھا بینگ نفٹی میں بہت اچھا باؤنس آیا اس کے بعد اور مارکٹ نے لیول ٹیسٹ کیا ہمارا 24,000 23,800 break کیا ہے کنفرمیشن ملی 24,000 test کیا exactly آپ دیکھیں لیول پہ مارکٹ پھر resistance لے رہا ہے یہاں پہ مارکٹ نے time spend کیا پھر یہاں سے فال آتا ہے ایک بار اور پھر perfectly مارکٹ نے 23,800 کو test کیا یہاں پہ یہاں پہ لیا support پھر مارکٹ اسی range میں trade کرتی رہی یہاں دوبارہ آپ دیکھیں لیول پہ بلکل perfectly work ہوا ہے آپ کچھ بھی دیکھیں گے تو یہاں پہ بلکل perfectly support لیا یہاں پہ بھی exactly مارکٹ نے support لیا اس کے بعد مارکٹ ایک بہت ہی narrow range میں trade کر رہی تھی پھر مارکٹ نے یہاں 23,800 کو break کیا اور اس candle سے confirmation بھی مل گئی پھر ہم نے continuous fall دیکھا ہمارے next level تک 23,550 تک بہت important support تھا لیکن مارکٹ نے ہم نے یہاں پہ ایک zero euro trade بھی یہ لیا تھا لیکن آج اس نے work نہیں کیا اور یہاں پہ ہم نے ایک call بھائی کی تھی کہ مارکٹ یہاں سے bounce back لے سکتا ہے لیکن مارکٹ نے آج bounce نہیں لیا یہاں پہ support نہیں لیا اور آج ہمارا zero hero call work نہیں ہوا مارکٹ نے یہ level بھی break کر دیا اور break کرنے کے بعد perfectly دیکھیں کتنے levels پہ ہم نے bid میں کوئی آپ کو level نہیں دیا ہوا تھا 550 points کی range دی ہوئی تھی کہ 23,550 break ہوگا تو 23,000 آئے گا ہاں یہ بالکل تھا کہ یہ ضروری نہیں ہے single day میں یہ move آئے ہو سکتا ہے اسے دو دن لگے لیکن جہاں میں ایک single day میں ہی perfectly move دیکھنے کو ملے expiry پہ level break ہوا یہاں پہ پھر continuous fall آیا اور exact perfect بالکل exact perfect دیکھیں level پہ ہی market جا کے رکھا 550 points کی fall تو ہمارے صرف level سے ہی تھی bid میں کوئی levels نہیں تھے تو levels نے بہت perfectly work کیا 23,800 دیکھیں یہاں پہ support کا work کر رہا ہے کتنے اچھے سے 24,000 نے بہت ہی اچھے سے resistance کا work کیا اور جب 23,550 break ہوا تو 550 points کا fall ایک single day میں تو بہت ہی perfectly levels نے work کیا تو یہ آج کی overall expiry تھی لیکن اب دیکھ لیتے ہیں آگے کے لئے کیا viewpoint ہے اور آگے کیسے moves ہمیں دیکھنے کو مل سکتے ہیں کہ اب بھی ہم exactly اپنے support کے بہت pass close ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بہت important level ہے اگر کل market سے break کرتے ہیں اور negative دیکھتے ہیں تو ہمیں continuous downfall دیکھ سکتے ہیں bank nifty میں اگر کل ہمیں ایک negative market دیکھنے کو مل جاتی ہے ہمیں continuous fall دیکھنے کو ملے گا after 23,000 support کا مل رہا ہے market کو 23,700 first support ہوگا اور اسے بھی break کرتے ہیں تو 22,500 یہ ہمارا next support ہونے والا ہے levels بالکل perfectly work کر رہے ہیں ہم چاہے market کتنا بھی زیادہ volatile تھا آپ دیکھیں market اتنے sharp moves دے رہا ہے لیکن market day end میں آکے رکھا رہا ہے support پہ ہی رکھا ہے وہ تو market نے levels میں چاہے market بہت زیادہ volatile تھا use based move تھے یا پھر other reasons کی ویسے لیکن market نے perfectly levels کو ضرور follow کیا دیکھیں اب levels کیا ہے بتا دیئے میں آپ کو 22,700 and 22,500 یہ دونے important support ہو جاتے ہیں market میں resistance کہاں دیکھنے کو ملے گی ہے اب 23,550 جو ہمارا 550 point away ہے یہاں پہ ہمیں اب resistance دیکھنے ہوگا لے گی تو resistance کافی دور ہے ہماری up اور trade اپنے support پہ close ہوئے تو کل کی market بہت زیادہ important جاتی ہے آگے کیا ہمارے view کے لئے اور آگے کیا ہمارے levels کے لئے کل کیسی closing دیکھنے کو ملتی ہے کیا marketیں یہاں پہ support لیتی ہے یا پھر ہمیں ایک further sell off دیکھنے کو ملے گا اور lower level market test کرے گی یہ دیکھنا بہت زیادہ important ہوگا یہ ہوگئے bank nifty کے views اور bank nifty کے level ایسے ہی اب چلتے ہیں nifty میں کہ وہاں کیا important level ہے اور وہاں کیسے levels پہ work ہوا وہ بھی دیکھیں گے exactly bank nifty almost flat open ہوا تھا لیکن nifty open ہوا gap up ہمارا level تھا 12,000 اسے break کرنے کوشش کی اس کے just above open ہوا لیکن first 5 minute میں ہی sell off آ گیا sell off آیا تو یہ آیا پھر lower level تھا almost ہمارا level تھا 11,900 support almost اس level کو اس نے test کیا 11,900 6 یہاں پہ low تھا market کا market نے یہاں سے bounce لیا اب bounce لے کے آپ دیکھیں کتنا perfect یہاں پہ resistance لیا ہے market نے level پہ 11,980 level ہے اور بالکل یہ coincidence نہیں ہے level بار بار perfectly work کرتے ہیں میں آپ کو more than 4 منت سے بول رہا ہوں اور آپ دیکھیں بالکل perfectly level پہ market نے resistance لیا ہے یہاں سے پھر fall آیا ہم exactly level test کرتے ہیں 11,900 یہاں پہ market نے بہت time spend کیا پھر اسی level پہ تو level important ہے تب ہی market یہاں پہ time spend کر رہی ہے دیکھیں آپ exactly level پہ market نے time spend کیا کافی زیادہ اس کے بعد اسے بھی break کیا اب break کیا تو پھر next level تک آئے next level تھا 11,845 اب پھر perfectly دیکھیں level پہ پھر market رک رہی ہے پھر time spend کیا پھر market نے یہاں پہ support لیا تو بلکل perfectly level work کر رہی ہے یہاں break کیا اس level کی break ہونے confirmation آئی پھر next level test کیا 11,790 next level تھا یہاں پہ بھی market نے time spend کیا پھر اسے break کیا تو پھر ہم next level تک آئے 11,745 اس candle کا exact low تھا وہ یہ سارے support تھے جو market میں continuous break ہوتے رہے لیکن ہر support میں market نے work ضرور کیا اس کے بعد دیکھیں یہاں break کیا اب جو ایک support break ہو جاتا ہے تو میں نے آپ کو بار بار کہا ہے وہ کیا بن جاتا ہے resistance اب دیکھیں market میں یہ break ہو چکا ہے یہاں پہ پھر یہ market کے لئے resistance بن چکا ہے یہاں دیکھیں کتنی candle یہ candle یہ بھی candle یہاں پہ یہ candles اس level کو test کرنے کوشش کر رہی ہیں لیکن break نہیں کر پا رہی ہیں یہ exactly as a resistance کے لئے work کر رہا تھا اور پھر market نے اسے بھی break کیا اور ہم نے اپنا next level اور market کی closing بھی exactly a pinpoint دیکھیں گے exact closing ہے market کے آج 11,680 اور 11,680 ہی ہمارا level تھا bank nifty میں بھی 23,000 exact level تھا اور nifty میں بھی 11,680 exact ہمارا perfectly level تھا اور ایک important کیا تھا ہمارے 11,790 بہت important تھا کیونکہ میں نے آپ کو کہا تھا یہ break ہوگا تو ایک continuous downfall ہمیں دیکھنے کو ملے گا market میں اور اب expected ایسا ہی ہے کہ اگر کل بھی ہمیں ایک confirmation candle مل جاتی ہے negative market رہتی ہے چاہے small quantity میں رہے تو بھی ہمیں ایک continuous downfall دیکھنے کو ملے گا تو کل کا day بہت زیادہ important ہے تو یہ ہوگئے overall آج کے moves اب کل کے لیے کیا important levels ہو جاتے ہیں آگے کے لیے وہ discuss کر لیتا ہے دیکھیں 11,680 پہ ہی exactly level پہ closing آئیے بلکل ٹھیک ہے تو support کا ہے اس کے بلو 11,630 and پھر یہ ہمارا ایک zone ہے 11,550 سے 11,570 یہ ہمارا zone ہے support کا first support 11,630 and پھر اس zone میں ہمیں support ملے گا 11,550 ٹھیک ہے یہاں پہ major 11,500 تک پھر ہمیں آنا چاہیے اگر کل بھی ہمیں ایک negative closing دیکھنے ہو ملتی ہے اور پھر 11,500 کے بعد ایک further fall آئے گا وہ بھی کافی بڑھا ہوگا تو ابھی 11,790 break ہونے کے بعد first target ہمارا 11,500 ہے اگر کل confirmation مل جاتی ہے port تو ہم نے دیکھ لیے 11,630 اور 11,550 سے 570 یہ ہمارا zone ہے resistance کا ملے گی اب جو ہمارے support level تھے وہ بن چکے resistance 11,745 intraday میں بھی ہم نے بہت بار دیکھا یہاں پہ market نے resistance لی اور major جو level ہے 11,790 آپ 11,800 round figure یاد رکھ سکتے ہیں 11,790 11,800 یہ بہت ہی زیادہ important level ہے اسے market اگر upper side break نہیں کرتی تو continuous بہت اچھا fall آنے والا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے shots کے لئے stop loss ہو سکتا ہے market یہاں سے expected ہے کہ negative closing کے پاس continuous downfall دیکھنے کو ملے گا important level 11,790 بہت ہی زیادہ important level ہے ٹھیک ہے اور یہ دونوں میں نے آپ resistance بتا دی 11,745 and 11,790 support 11,680 جہاں پہ exactly market close ہو ہے ہمارا zone ہے ٹھیک ہے friends تو overall بہت ہی اچھے super trend نے بہت perfectly work کیا آپ دیکھیں گے تو بہت ہی اچھے آج تو moves ہمیں super trend دیکھیں بھی دیکھنے کو بلے major focus آپ learning پہ رکھیں گے تو better آئے گا ہم نے جو members کو trade دیئے تھے وہ تو آج بہت ہی اچھ انہوں نے رن دیا یہاں پہ ہم نے bang nifty میں یہاں پہ ہم نے call trade دیا تھا اور یہاں سے بہت ہی شاپ موو آیا اور بہت ہی جلدی jackpot trade بن گیا تا 130 سے almost 400 450 اس نے test کیا تو یہ overall mix تھا آج یہ آج overall day تھا جس میں morning کے دو trade ہمارے successful ہوئے and جو ہمارا zero hero call تھا آج اس نے work نہیں کیا کوئی بھی queries کچھ بھی پوچھ نا چاہتے آپ comment سیکشن پوچھ سکتے لیکن main focus learning پہ ہی رکھ بہت ہمارے سب سے زیادہ important learning levels پہ trade کرنا سیکھ جائیں گے تو بہت اچھے سی levels نے آج بھی perfectly work کیا ٹھیک ہے میں کوشش یہ ہی کرتا ہوں کہ آپ زیادہ trades نہ دوں اسی لئے تاکہ آپ focus learning پہ رہے ورنہ trades کے پیچھے ہی رہیں گے کار disclaimer ہے کہ zero hero call میں میں نے پہلے بتایا کہ 10 year 20 پرسن سے زیادہ capital کبھی بھی use مت کیجئے کیونکہ اس کے نام میں ہی ہے کہ اس میں risk بہت زیادہ ہے reward بہت اچھا ملتا ہے 3 4 times پیسہ ہو جاتا ہے 3 4 times easily وہ return دے دیتا ہے لیکن جس دن وہ work نہیں رہا رکھنا ہے اور levels پہ اور باقی چیزوں پہ زیادہ focus رکھئے learning پہ trades تو آپ easily مل ہی جائیں گے آپ خود بھی بنا سکتے ہوں تو یہ تھا آج کا roll day friends hope آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی کوئی بھی query یا کمنٹ سیکشن پوچھ سکتے ہیں ملتا نیکس ویڈیو میں thank you so much